اسلام علیکم اسلامیات میں اسلامیت تیاری میں آپ نے آیت نمبر تھیٹین کے جو مشکل الفاظ کے معنی اور تشریف سٹارٹ کی تھی اسے ہم آگے سے کانٹینو کریں گے اس میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ نیکی کمانے کے لیے اپنا حمال اللہ کی خوشنودی کی حاضر کن لوگوں پر حرج کرنا چاہئے تین لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نمبر فور ہے ابن سبیل یعنی مسافر چوتھے نمبر مسافرات ہیں جنہیں دورانے سفر مالی امداد کی ضرورت پیش آئے ہوا وہ اپنے وطن میں امیر کی منا ہو پانچوں نمبر پر ہیں سائلین یعنی سوال کرنے والے پانچوں نمبر پر وہ لوگ ہیں جو مالی امداد کے وہاں ہوں جو مالی مدد چاہتے ہوں اور مختاجین انہیں سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہو ایسے سائلوں کی امداد کرنا سواب کا کام ہے اور انہیں سختی سے جواب دینے کی ممانعت ہے قرآن قریب میں ایسے سائلوں کے لئے آیا ہے مانگنے والوں کو مت جھڑ گئے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو مختاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے یعنی مانگتے نہیں کسی سے اپنی مانگنے کے لئے سوال نہیں کرتے ان کے چہرے احتیاج اور تنگی کو ظاہر کرتے ہیں مجبوری اور تنگی کو ظاہر ضرورت اور تنگی کو ظاہر کرتے ہیں تو انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لے گا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتی ایسے لوگ امداد کے زیادہ حق دار ہیں غلامی یا کرس کے بوش سے اپنے آپ کو ازاد کرانے والے بھی مالدار لوگوں کی امداد کے مستحق ہوتے ہیں مستحق ہیں حق دار ہیں اسلام جب دنیا میں آیا تو غلامی کا دور دورہ تھا اسلام نے ایسے تطابیر اختیار کی کہ غلامی رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئی اسلام نے غلاموں کی رہائے میں ہرچ کرنے کی تاقید فرمائی اور مختلف گناہوں کا کفارہ غلام ازاد کرنا قرار دیا اس آیت میں مالی امداد کے مستحقین کا ذکر کرنے کے بعد جسمانی اور مالی عبادت میں سے نماز اور ذکاعت کا ذکر کیا گیا اسلامی ارکان میں جو مقام نماز اور ذکاعت کو حاصل ہے وہ کسی پر مخفی نہیں یعنی وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اگر ایک مسلمان نماز اور ذکاعت کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتا تو دیگر تمام فرائز و واجبات کی ادائیگی میں سستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے یعنی جب وہ ذکاعت اور نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے پڑتا ہے تو باقی جو اس کے فرائز ہیں جو اس کا ذمیہ اللہ نے فرض لگائے ہیں وہ بھی ان کو جلدی ادا کرے گا ان میں سستی نہیں کرے گا اس لئے خداوندی عالم نے فرمایا کہ حقیقی نیکی انہوں نے کی جنہوں نے نماز قائم کی اور ذکاعت ادا کی بس یہاں تا کی ٹھیک ہے آج آپ یہاں تا کی یاد کیجئے گا اور لکھ میں لیجئے گا بہت اچھی طرح یاد کیجئے گا تھوڑا تھوڑا پہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی یہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ بہت اچھی طرح یاد کیجئے تاکہ پیپرز میں آپ کے لئے مشکل نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ